حالت روزہ میں پہلے آ چکا ہے لیکن اگر حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں تو کیا روزہ مکروہ جائے گا اور ڈرپ کے ذریعے کوئی دوا لگوائے ہیں تو کیا روزہ مکروہ جائے گا یہ تو پانچھے رہ گئے ہیں مکروہ جائیں گے حالت روزہ کے ذریعے بلڈ ٹیسٹ کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک ڈرپ والی بات ہے پہلے بھی ہم بتا چکے کہ اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے بعض راتے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض راتے علماء اس بات کے قائل نہیں ٹوٹتا میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں ہم یہ فتوہ دیتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا باقی دیگر عضراتے علماء کی رائے اس بارے میں دوسری ہے وہ پہلے بیان ہو چکی مناسب بہت شکریہ بہت نماتی ایک وفہ کے بعد دوبارہ آدھے رہتے ہیں